بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ خیر وفید سے ہوں گے تو کل ہم نے چپٹر نمبر 5 سٹارٹ کر لیا تھا جس کا ٹائٹل تھا کیمیکل ریکشن تو کیمیکل ریکشن کے بارے میں تھوڑا سامنے کنسیپٹ دیکھ لیا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک 5.1 کیمیکل ریکشن کو ہم ڈیٹیل میں پڑھنے لگے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سارے ریکشن انوال ہوتے ہیں ہمارے ڈیلی لائف میں کیمیکل ریکشن میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایٹمز یا ایلی میٹس آپس کو ری ایرینج کرتے ہیں اور نئے سبسٹانس بنتے ہیں تو اس سارے عمل کو ہم کہتے ہیں کہ کیمیکل ریکشن ہوا ہے مثال کے طور پر جب کول یا نیچرل کیس کی برننگ ہوتی ہے مین کے جب ان کو جلایا جاتا ہے تو ایز ریزلٹ ہمارے پاس جو نیو سبسٹانس بنتے ہیں یہ کیمیکل ریکشن کے نتیجے میں بنتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس جو نیچرل گیس میتھین جس کو ہم کہتے ہیں اکسیجن کی موجودگی میں اس کی برننگ ہوتی ہے تو ایز ریزلٹ ہمارے پاس کاربن ڈیکسائیڈ اور وارٹر بنتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ بن رہے ہیں کاربن ڈیکسائیڈ اور وارٹر یہ ہمارے پاس ایز ریزلٹ آف کیمیکل ریکشن نیچرل گیس کا بارنہونا یہ کیمیکل ریکشن کی مثالیں ہیں تو ادھر ہم نے ذکر کیا ہے کول کا اور نیچرل گیس کا تو نیچرل گیس تو یہ جو قدرت میتھین ہے میتھین کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کو نیچرل گیس بھی کہتے ہیں اور جو کول کام نے ذکر کیا ہے کول کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کول ہوتی ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو کئنکل کئنکل کاربن سے بنی ہوتی ہے اور جو وقت ہم موجود ہوتان نے کچھ کو۔ جو ہمھی بات کریں کو لیک ہو وہ بلیک ہوتا ہے ذہر undeڑوں کوyl کامل کرنے کوئی ہے کہ جب ہم ہاتھاتیں جب کٹے ہے بارن ہوتی ہے تو ایٹی ریزلد ہمارے پاس سیو ٹو وجود میں آتا ہے جس کو ہم کاربن ڈیکسائڈ کہتے ہیں تو اس لیکشن میں جو یہ جو کاربن ہے اور اکسیجن حتی ہے یہ ہمارے پاس ریکٹنٹس ہیں ریکٹنٹس کیا ہوتا ہے جو چیزیں ریکشن میں Today ان کو ہم ریکٹنٹس کہہتے ہیں اور ہمارے پاس چیزیں وجود میں آرہی ہوتی ہیں بان رہی ہوتی ہیں ان کو پروڈکٹس کچھ بات کر چکے تھے جس کی کیسے بنے گی تو ریکنٹس ہے تا سار ٹا سر سوٹے جو کسی کھمی کا ایکشن کے اندر حصہ لے رہی ہوتا ہے جو چیزیں کے اندرحصہ لے رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کام کہتے ہیں یہ عیقیarbeiten ہمارے پاس مثال کے طور پر کاربن اور اکسیجن نے یہ کوئلوالریکشن میں حصہ لیا تھا اور جب ان کی برنگ ہوئی تھی تو ہمارے پاس تو وجود میں آیا تھا یہ جو چیزیں کے اندرحصہ لے رہی ہیں یہ عیقی کو رائی ہیں اور جو جو چیزیں بند رہی ہوتے ہیں وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں نیکس ہم پروڈکٹس کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ پروڈکٹس کی دیفنیشن کس طرح بنیں گی پروڈکٹس اور فارم پروڈکٹس اور فارم ایز ریزلٹ آر ایکشن ریکشن کے نتیجے میں جو چیزیں بند رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹس اس کے بعد ایک اور اگزمپل ہے میتھین کی یہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بارے میں سی ایچ فور اور اکسیجن کی موجودگی میں جب ان کو جلائے جاتا ہے سی ایچ فور کو میتھین کو تو ایٹم آپس میں آپس کو دوبارہ ریارنج کرتے ہیں اور ایز ریزلٹ ہمارے پاس سی ایٹو اور مالیکول دو وائٹر ہمارے پاس وجود میں آتے ہیں اس کے بعد ایک اور اگزمپل ہے ہمارے پاس اگزمپل تھرڈ ہے یہ جو ہیڈروجن دو ملکول آف ہیڈروجن اور ایک ملکول آف اکسیجن کیونکہ یہ ڈائی اٹامک ملکول ہیں جنہیں کے دو کی فار میں موجود ہوتے ہیں تو ایز ریزلٹ ہمارے پاس ایچ ٹو ووجود میں آتا ہے یہ جو ہمارے پاس ایچ ٹو اور او ٹو ہیں یہ ہمارے پاس رییکٹنٹس ہیں مین کی دریکشن میں رسلے رہے ہیں اور ایز ریزلٹ ہمارے پاس وارٹر کا جو ملکیول ہے یہ پروڈاکٹس ہے یہ ہمارے پاس ریکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس بن رہا ہے This is all about انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اپلیکیشن آف کیمیکر ریکشن کے بارے میں تھوڑا چی بات کریں گے That's all about Allah Hafiz